دنیا نیوز لیگ میں شامل ہو رہے ہیں ہونی کو کال ٹان سکتا ہے مگر یہاں تو انہونیاں بھی خوب ہوتی ہیں کچھ عرصہ قبل خان صاحب کا تبدیلی کا نعرہ تھا جس نے عوام کون کی طرف متوجہ اور سیاست دانوں کون کی پارٹی میں شمولیت پر مجبور کیا بس ایک سال گزرا اور بہت کچھ پدل گیا اس بار بہار کا موسم تو آ چکا ہے لیکن پھول نون لیگ کی شاخوں پر کھل رہے ہیں پی ٹی آئی کے بارے میں تو کہا جاتا تھا کہ اس کی بہاروں کے پیچھے راول پنڈی کے باغبان تھے مگر اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ نون لیگ کے گل کون کھلا رہا ہے کیا پاکستان بیپلس پارٹی کی مایوز کن سیاست نے نون لیگ کے دن پھیر دیا ہیں یا پھر عوام واقعی ٹرائیڈ این ٹیسٹڈ پر یقین رکھتے ہیں اسی حوالے سے گفتگو کے لیے آج ہمارے ساتھ نون لیگ میں آنے اور جانے والے دونوں ہی طرح کے لوگ موجود ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما انام اللہ نیازی صاحب بہت شکریہ مروی میمن صاحبہ نون لیگ کے رہنما ہیں بہت شکریہ مروی آپ کا سیفتدین خوسا صاحب اس وقت پیپلس پارٹی میں Kamal نون لیگ میں رہ چکے ہیں آپ کا بہت شکریہ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں امیرل الزظیم صاحب جماعت اسلامی کے رہنما ہیں بہت شکریہ آپ کا بھی امیرل الزظیم صاحب ماروی سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا سرویز آپ کے حق میں ہیں لشکری رائیسانی صاحب آپ کی پارٹی میں آ چکے ہیں بہت سارے اور لوگ ہیں امنیز ہیں کاف لیگ کے روگ ہیں اچھے دن لگ رہے ہیں نون لیگ کے لیے ان کی پاپیولارٹی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے سیاست دان بھی جوائن کر رہے ہیں سیکرٹ کیا ہے دیکھیں بات یہ کہ آپ نے کہا گل کون کھلا رہا ہے پی ایم ایم نون کے صرف اور صرف سچائی ایک قیادت ہے نون لیگ کی میاں محمد نواز شریف صاحب ان کی قیادت کے ساتھ ساتھ ایک پوری پارٹی ہے اس پارٹی میں بڑے سینئر لوگ ہیں اور اچھے لوگ شامل ہو رہے ہیں اور کارکن ہیں یہ نون لیگ کے کارکنوں کی جیتے ہیں یہ ان کی قیادت کی جیتے ہیں یہ ان کی سینئر لیڈرشپ کی جیتے ہیں اور یہ پولیسیز کی جیتے ہیں دیکھیں لوگ کو سمجھ میں نہیں آتی لوگ بہت نون سیریس اپروچ رکھتے ہیں پولیسیز کے اوپر لیکن نون لیگ کا جو موقف رہا ہے مین مین نیشنل ایشیوز پہ وہ بڑا سنجیدہ رہا ہے مچور رہا ہے اور لوگوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ مچورٹی ہر پارٹی میں اس طرح سے نہیں آئی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ دوسری پارٹیز میں بھی اسی قسم کی مچورٹی ہم دیکھیں ابھی تک تو ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے لیکن میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہنا چاہ رہی ہوں کہ جو سرویز ہیں یہ ہمارے لئے کوئی سرنت نہیں ہے یہ کوئی سرٹیفیکشن ہمارے لئے نہیں ہے ہم نے اتنا کوئی ڈھنڈو رہا ہے ان کا نہیں پیٹا ہے جتنا دوسروں نے پہلے پیٹا تھا جب وہ لیٹ گئے رہے تھے اس میں یا جب ان کے سکورز آئے تھے ہمارے لئے صرف اور صرف جو انتخابات ہیں کیونکہ ہمیں ایک سنجیدہ پارٹی ہیں اس کو ہم اپنی بنیاد بنا کے آگے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اس میں کس طرح سے پرفارمنس کرنی آپ کو پتا ہے کہ ہماری مینفیسٹوں کی لانچ بھی بہت جلدی ہونے والی ہے اس میں بھی ہم نے بہت میند کی ہے اور اس میں بھی آپ بڑی سنجیدہ ایک جو ہے ایک اپروچ دیکھیں گے to good governance ہماری پنجاب میں حکومت رہی ہے بنیزبت دوسرے پروvinces کے ماشاءاللہ اس کی کارکردگی سی ام ساپ کے انڈر اور ان کی پوری ٹیم کے انڈر بڑی اچھی رہی ہے جب آپ ایک سوبہ دیکھتے ہیں جس میں بہتر کارکردگی رہی ہے versus the others اور دوسرے سوبہ دیکھتے ہیں جہاں نہیں اچھی رہی ہے تو لوگ اپنی they're making up their mind and ماشاءاللہ یہ تو آپ نے آج رہی سانی صاحب کی بات کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ سن میں بھی بڑی شمولتے ہوئی ہیں KP اور جہ ہے پنجاب میں بھی ہو رہی ہیں اور GB اور AJK بھی ساتھ ساتھ ہیں so یہ ہم ایک ٹوٹل نیشنل پرسپیکٹیو رکھتے ہیں ملک کو آئے ہیں in terms of جمہوریت کے جہ ہے استحکام کے لئے یا in terms of جمہوریت تاکہ دی ریل نہ ہو as such تو نونلی کی کیادت میں ایک اچھا سیریس سوبر رول ادا کیا ہے and people appreciate that so اب کس طرف جائیں گی ساری چیزیں in terms of the next جنرل elections وہ تو obviously time ہی بتائے گا لیکن ماشاءاللہ things are on the right track because we're a سیریس سوبر party right track right track right track ہم نے کوئی نارے نہیں لگائے ہم نے action ہمارا slogan ناروں کا نہیں ہے ہم action ہم کام کرتے ہیں کام کام اور صرف کام جی کام کام اور صرف کام نیادی صاحب عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی کے لیے ان کا ساتھ دینا پڑے گا لیکن یہاں تو سروے میں عوام نونلیگ کے ساتھ ہیں اور بہت سارے لوگ شمولیت بھی اختیار کر رہے ہیں سیاستدان جو آپ سے رابطے میں تھے کبھی اب وہ نونلیگ میں جا رہے ہیں یہ کیا وجہ ہے مہترمہ جو نونلیگ کی بھول رہی تھی میں سمجھ نہیں سکا کون تھی ماروی میمن صاحبہ ماشاء اللہ میں صرف یہ بات کروں گا کہ ماروی میمن صاحبہ ابھی نہیں آئی ہیں مسلملیگ نون میں ہم نے اپنی زندگی کا کافی حصہ خودار دیا ہے اور ہم تو مسلملیگ نون کے ڈنگے ہوئے بہندے بیٹھے ہوئے ہیں جی طرح ہمیں جسا گیا ہے مسلملیگ نون میں شاید ہی کسی کوئر ان کی بھی باری آجائے گی یہ دیدہ دور نہیں ہے یہ بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا صاحبہ بات پتہ کیا ہے بات یہ کرنے والی کہ یہ جو سیاستدانوں کی شبولیت ہے یہ آنا جانا جو ہے نا یہ پاکستان کا میار اگر کبھی ہوتا نہ تو ایک لگ میرا خیال میں ہے کہ پیپلز پارٹی پر ایک گراف اوپر ہوتا پیپلز پارٹی بھی ڈاؤن ناوٹی دیکھ بات دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو سروے ہوئے ہیں اور جنہوں نے کہا ہے کہ ہم نے شعور نہیں بچایا سروے کا اور ہم نے جو ہے نا جو لیٹسٹ آیا سروے آیا اس کا ہم نے شعور نہیں بچایا انہوں نے صرف کے چینل کے ذریعے اس کی پراپر تشیر کرائی ہے اور کچھ نہیں کیا اور میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو میرا پروفیشن لگی لی یہی پروفیشن ہے جو میں زندگی باری سی پروفیشن میں رہا ہوں یہ سروے وغیرے کی جو سسٹم ہوتے ہیں اس سسٹم کو میں اسے دبل بڑی ریپورٹ مہیا کروا سکتا ہوں سوال جی بات یہ نہیں ہے بات یہ کرنے والی کہ ابھی ہمتیان کب شروع ہوگا مسلم لیگ نوم تھا جس دن یہ اسیمبلیوں ڈیزالو ہوں گی اس دن ان کو سمجھ آ جائے گی کہ کون آئے تھے اور جان کون رہے ہیں جن لوگوں کے انہوں نے سمیتے ہیں سمیت لیں مشرب کی باقیات کو سمیتے ہیں سمیت لیں لیکن اس کے ساتھ مسلم لیگ نوم کا جو بفادار تھا جس نے مشرب سے مارے کھا کے اپنی ہڈیت اڑھائی ہے ہمارے جیسے جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان لوگوں کے جیسے جو لوگوں کی آپ مسلم لیگ نوم میں جگر نہیں رہے گی اور نئے آنے والے لوگوں کے لیے یہ ہمتیان سہی مسلم لیگ نوم کا شروع ہوگا جس دن از سپیر ڈیزالو ہوں گی مشرب کی باقیات تو آپ کی باقیات بھی ہے نیازی صاحب میں میں آپ کو بتاؤں ہم تو نہیں باقیات ہیں آپ کے پاس باقیات آئیں تو ٹھیک ہے ان کے پاس جائیں تو غلط نہیں مسلم لیگ نون کا جو اصل دشمن تھا مشرب تھا مسلم لیگ نون کا کوئی دشمن نہیں تھا مشرب نے مشرب لیگ نون کے دار وہ مظالم کیے وہ مظالم ٹھائے جن کی مثال شاید یا لاکھ کے دار میں پیپلز پارٹی کے زمانے میں ملتی ہو ہم نے اسی طرح ظلم سے ہے مشرب کے دار سے آٹھ سالہ دور کے یعجی صرف الدین صرف الدین خوصدہ صرف آپ کو بیٹھے ہوئے ہیں اس ٹھیک لیگ اور چیک کر لے مسلم لیگ نون کے ساتھ ہمارے بزرگ انسفدار زلوکار لکھن خوصدہ صاحب وہ اس وقت صرف اپنی عمر کے لحاظ سے مسلم لیگ نون میں بیٹھے ہوئے ہیں ادربان مسلم لیگ نون نے اپنے لوگوں کے ساتھ جو کچھ کی ہے اس کا ریزرٹ تو بین کے سامنے سولہ مارچ کے بعد سامنے آنے والے ہیں اور جہاں تک مجھے اپنا تحریک انساف کی بات ہے تحریک انساف آپ پھر دوبارہ لانچ ہوئے ہیں اور تیش مارچ کا جلسہ میں مسلم لیگ نون کو پوری نون کو چیننج کرتا ہوں کہ اجادگار پاکستان پہ کراچی میں جلسہ کرا رہے ہیں نیادی صاحب سوا سال میں دوسرا لانچ نیادی صاحب سوا سال میں دوسرا لانچ سوا سال میں دوسرا لانچ جو ہے نا میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ پارٹی بلٹ اپ ہو رہی ہے جو سسٹم یہ پارٹی لے کے آئی ہے ہم نے سارے زندگی مسلم لیگ نون میں گزاری ہے ان کا یہ جرد میں نہیں ہو سکتی یہ جو تحریک انساف اپنا الیکشن کا جو پیٹن انٹیڈیوز کر رہا ہے تنظیمی کارپائے یہ کوئی پارٹیاں نہیں سوچ سکتی اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ کبھی کسی پارٹی میں ڈکٹیٹرشپ ختم ہوگی تو پھر اس کے بعد یہ ساری صورتیں سامنے آئے گی کہ کون کتنا حق حق تھا تو اس کا کتنا جمہوری حق تھا ہے یہ صرف ایک اشارہ سے نومینیٹ کر کے الیکشن کو جمع کرائے تو نیادی صاحب جو لوگ جو لوگ اس جمہوری اقدام کے بعد پارٹی سے علیدہ ہوئے ہیں آپ کی پارٹی سے علیدہ ہوئے ہیں یعنی کہ وہ جمہوری روائیوں کے روادار ہی نہیں تھے اس لیے چلے گئے مسعود شریف فٹک صاحب جاتے لوگ دیکھیں صرف وہ لوگ تھے شورٹ کٹ والے ان کو اندازہ نہیں تھا ان کا خیال تھا یہ روایتنی پارٹی ہے یہ ابھی مسلم لیگ کی طرح ہمیں اپنے اپنے جے بھی ہمارے پھر دے گی جب انہوں نے آکے تحریک انصاب کے اندر بیٹھ کے دیکھا کہ واقعی یہ سچ ہے جو کچھ کہہ رہا ہے امران خان اس سچ کو سمجھتے ہوئے ان کو اپنی جگہ تن نظر آیا کہ یہ ہماری جگہ نہیں بنتی ہم مسلم لیگ مہن میں جائے یہ پیبلز پارٹی میں جائے تو ہمیں شاید وہ سپیس مل جائے گی میں آپ کو سنا گرنٹڈ بات کر رہو میری سانی زندگی خاندانی طور پر ستر اسی سال کا میرا گھر کا سیاسی ریکارڈ ہے میں نے یہ جمہوری فن اور صحیح معنوں میں اگر کسی پارٹی میں دیکھا تو تحریک انصاب کی یا تنظیمی کاروائی انٹرہ پارٹی الیکشن آپ کو بہت بڑی ایک ایجزم پر پیش کریں گے کہ اس ملک میں کوئی پارٹی آئی ہے جس نے اتنا بڑا مشکل مضالہ تیہ کر کے پمبلی کے سامنے رکھتی ہے ٹھیک ہے جی زردار سیفدین خوصہ صاحب آپ کے پاس آؤں گی یہ بتائیے گا کہ اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کا گراف نیچے جا رہا ہے آپ نے بنیاد بنایا تھا جنوبی پنجاب کے سوبے کو کہ وہ نہیں بنانے میں سیریس سی نواز لی اس لئے آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولے کے فیار کی اب تو لگ رہا ہے کہ یہ صوبہ نہیں بن پائے گا حالانکہ آج بھی زرداری صاحب نے کہا ہے کہ یہ صوبہ ضرور بنے گا لیکن اس کے لئے جو لیجسلیشن جو پیپر ورک کی ضرورت ہے پنجاب اسیمبلی میں اس کا آنا یہ تو ذرا مشکلی نظر آ رہا ہے نہ وقت ہے اور نہ ہی ویل کیا کہیں گے آپ کیا اس کے بعد آپ یہ بارٹی بھی چھوڑ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہی سنہ بلکل یہ پارٹی چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے کہی کہ جی اس اسیمبلی کے دوران اس پیریٹ جو باقی ماندہ پیریٹ ہے اس کے اندر یہ صوبہ نہیں بنے گا لیکن ایک جد ہو جہد ہے پاکستان پیپلز پارٹی کم از کم بنانا تو چاہ رہی ہے اگر اس اسیمبلی میں نہیں تو اگلی اسیمبلی کے اندر انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے اس وقت وہاں پہ جنوبی پنجاب کے اندر ہر شخص بہاول پر والے اپنی جگہ کی اوپر باقی سارے جنوبی پنجاب کے جو بھی ہیں ہر شخص اس وقت لاہور سے تخت لاہور سے الادہ ہونا چاہ رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو سابقہ ادوار کے اندر دو تین ٹینئنیورز کے اندر جو مسلم لیگ کی گورنمنٹ نے جو پالیسیز اختیار کی بہت ڈھنڈورہ پیٹا جاتا ہے کہ جی ہم نے یہ کیا ہم نے وہ کیا لیکن آپ یہ موازنہ کوئی بھی نہیں کرتا ابھی میں مسلم لیگ نون کے اکابرین کو آپ کے مختلف یہ ٹی وی چینلز کی اوپر سنتا رہتا ہوں کہ ہم نے اتنا بجٹ انکریز کر دیا ہم نے جنوبی پنجاب کو اتنا بجٹ زیادہ دیا دیکھنے والی بات یہ ہے سنا کہ جب آپ نے این ایف سی اوارڈ کیا این ایف سی اوارڈ میں پنجاب کا شیئر کتنا انکریز ہوا اس انکریز میں سے آپ نے جنوبی پنجاب کو کتنے پیسے دیئے وہ تو کوئی بات کرتا نہیں ہے اور جب ہم اپنی محرومیوں کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ بالکل ایک میگر شیئر نظر آتا ہے کہ جو جنوبی پنجاب میں نے پچھلی دفعہ بھی آپ کے پروگرام میں بات کی تھی ان ایک پروجیک پنجاب گورنمنٹ نے ایک شہر کے اندر خرچ کرتے ہیں یہ ستر بلین آپ نے پانچ سال کے اندر پورے جنوبی پنجاب میں خرچ نہیں کیا یہ ہماری محرومیاں ان محرومیاں کا ہمیں احساس ہے یہ ابھی تھرڈ فورس کے طور پر پی ٹی آئی سامنے آئی ہے جو آپ کا اریجنل انٹرو تھا اس کے اندر تو یہ دو جماعتیں ہی پولٹیکل جماعتیں ہیں مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این اب لوگ دیکھ رہے ہیں انہی کو بیلنس کریں گے انام اللہ خان نیازی میرے بڑے بھائی بھی ہیں ہمارا بڑا پرانا ساتھ ہے ہمارے فیملی تعلق آدمی ہیں معذرت کے ساتھ ان کی خوش فہمیاں ہیں کہ پی ٹی آئی سویپ کرے گی اور پی ٹی آئی یہ کرے گی آپ دیکھ لینا جو بھی سرویز ہوتے رہیں جس قسم کے بھی سرویز ہوتے رہیں کم از کم اتنا تو ہے کہ پیپلز پارٹی نے آپ کے یہ جو سروی دکھا رہے تھے اس کے اندر کچھ امپروومنٹ ہے آنے والے ایلکشن کے اندر آپ دیکھ لینا مقابلہ پھر بھی پی ایم ایل اور پی 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 کے اندر ہی ہوگا جی ٹھیک ہے ایک منٹ ازیم صاحب آپ پہ جی ایک سیکنڈ ماروی میں میں آپ کو ٹائم دوں گی میں ازیم صاحب کو صرف اٹریڈیوز بھی کرانا سا رہی ہوں ازیم صاحب ایک بہت ہی انٹریسٹنگ میرے پاس ساؤنڈ بائٹ بھی ہے کائرہ صاحب کی اگر وہ آپ سن لیں پھر آپ سے سوال کرتے ہیں ایک ایجی آئی جنچوں نے بنائی تھی اور آج پھر ایک ایجی آئی بن رہی ہے آج بھی میان رواز شریف صاحب کے ساتھ اس ملک انتہا پسند قوتیں میان رواز شریف کو مجبور کر کے ایک پھر آئی جنچوں نے جی عظیم صاحب کہا جاتا ہے کہ جب بھی اسٹیبلشمنٹ نے کوئی اتحاد بنوایا یا بنایا جماعت اسلامی اس کا حصہ رہی ہے ایک انتخابی اتحاد نون لیگ کے ساتھ بھی کیا ہے جماعت اسلامی نے اور اب آئی جنچوں نے کے الزامات اور اب کس جماعت اسلامی ساتھ سامنے نظر بھی آ رہی ہے ان الزامات پر اب کیا کہیے گا میں یہ عرض کروں گا کہ جو ہماری قومی اور بین القوامی ایجنسیاں ہیں وہ اتنی طاقتور ہیں کہ وہ ہر آپشن کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں چونکہ ہماری جو انتخابی سیاست ہے وہ الیکٹیبلز کے اوپر منحصر یعنی طوانے لغاری مزاری یہ پارٹیز میں شامل ہوں تو ان کا گراف تھوڑا اوپر چلا جاتا ہے پارٹیز سے نکل آئے تو ان ساری چیزوں کو مینج کرنا ان ایجنسیوں کے لیے بڑا آسان ہے جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے ہم نے ہمیشہ مقاصد کو سامنے رکھا ہے اگر ہم کسی ایجنسی کے کہنے پر یا مفاد کے اوپر چلتے تو آئی جی آئی میں پہنچ کر جب ہم نے وزیری آدم ہاؤس میں نواز شریف کو پنچا دیا تھا تو ہم پھر کیبنٹ میں بیٹھتے ہم وزارتوں میں بیٹھتے ہماری تو جنگ جو ہے وہ افغانستان کا مسئلے پر ان سے ہوئی کہ بھائی تم غلط کر رہے ہو یہ جو پشاو ریکارڈ کرنے چلے ہو ایجنسیاں تمہارے پیچھے ہیں یو اینو تمہارے پیچھے ہے بینن سیورنج یو اینو کا سپیشل انائی یہ تمہیں جو ہے وہ ایک لائن دے رہا ہے یہ فساد کا بائچ بنے گی آگے چل کے یہ پورا خطہ جا ہے وہ امریکہ کے گود میں جاگرے گا تو اگر ہم ایجنسیوں کے لوگ ہوتے تو پھر تو ہم ایجنسیوں کے راستے پر آگے چلتے ہم نے تو جہاں وہ حکومتیں چھوڑ دی ہیں اور آئی جی آئی جو ہے وہ اگر جب آپوزیشن کے اندر تھا تو ہم اس کے ساتھ تھے جب وہ حکومت میں پہنچ گیا تو ہم اس سے باہر نکل آئے تو لوگوں کو سوچنا چاہیے جو یہ الزام لگاتے ہیں باقی یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس ملک میں ابھی پچھلا دیکھئے کہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے بائیکارٹ کیا ہے اور نواز شریف صاحب نے سعودی عرب سے کہا ہم بائیکارٹ کریں گے پیپلز پارٹی نے لندن میں سب کوئی کٹھا کر کے جائے وہ اپی ڈی ایم اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم یوں کریں گے اور یوں نہیں کریں گے ہم ایم کی ایم کو کوئی آن بورڈ نہیں کرے گا سب نے لکھ کر دیا پھر ایجنسیوں نے کیا کروایا ایجنسیوں نے وہ الیکشن کا بائیکارٹ ختم کروایا ایجنسیوں نے یہ تیہ کروایا کہ پیپلز پارٹی کو مرکز میں دیں گے نون کو پنجاب میں دیں گے ہر ایک کو سٹیک اوڈر بنایا جرنیلوں کو ایکسٹینشن دیں گے اور عدلیہ کو بحال کریں گے اور سب لوگوں کو ایک ملغوبہ بنا کر چلاتے رہیں گے اور پالیسیاں وہی رہیں گی جو مشرف کی موجودگی کے اندر رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ایجنسیوں کے اخلاف اگر جدو جہد کرنی ہے تو اس کا طریقہ ایک ہی ہے وہ ہے ماس موومنٹ عوامی تحریک الیکٹیبلز کے اوپر اور سرویز کے اوپر جو لوگ آگے بڑھنا چاہتے ہیں ان کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ٹو تھرڈ میجوریٹی ان کے پاس ہوتی ہے چاہے وہ سنگل ہوں یا الائنس کی شکل کے اندر ہوں اور ایک جرنیل آ کر انہیں کان سے پگڑ کے باہر نکالتا ہے تو کوئی سعودی عرب میں پناہ گزین ہوتا ہے اور کوئی لندن میں جا کے بیٹھتا ہے اور پیچھے ان کے ساتھ دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے ساٹھ سالوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور اس ملکی سیاست کو کسی نظریہ پر چلانا چاہیے روٹس کے اوپر چلانا چاہیے کارکن کے اوپر چلانا چاہیے کیڈر کے اوپر چلانا چاہیے نہیں عظیم صاحب لیکن آپ لوگوں کے مذاکرات ہوتے رہے پاکستان تحریک انصاف سے ملاقاتیں بھی ہوئیں یہی چیمہ گویاں ہوتی رہیں کہ پاکستان تحریک انصاف سے اتحاد ہو جائے گا دونوں طرف کے لوگوں نے یہی کہا کہ یہ ممکن ہے اس کے بعد نہیں ہوا آپ لوگ نے نون لیگ پر یہ الزام بھی لگایا جو اگزیکلی عمران خان صاحب بولتے ہیں کہ یہ مکمکہ ہوا ہے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا اس کے بعد انتخابی اتحاد آپ نے نون لیگ سے کیا تو یہ سوات ہوتے ہیں کس نے کس نے ابھی ہمارا کسی کے ساتھ نہ انتخابی ایڈجسمنٹ ہوئی ہے نہ اتحاد ہوا اول تو ہم نے اتحاد بنانا نہیں ہے ہم ایک الیکشن ایڈجسمنٹ کے لیے تیار ہیں کہ جب تک اس ملک کے اندر کوئی متناسب نمائندگی کا سلسلہ نہیں ہوتا تو کوئی پارٹی اکیلے الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے ہمارے راتے الیکشن ایڈجسمنٹ میں اتحاد اتحاد نہ ہوا الیکشن ایڈجسمنٹ بھی تو میں اب آپ کو خبر دے رہا ہوں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ آپ کی یہ اطلاع غلط ہے کہ ہم نے کوئی نون کے ساتھ ایڈجسمنٹ کر لی ہماری باتچیت پی ٹی آئی کے ساتھ ابھی بھی جاری ہے ہماری پروریٹی ہے کہ یہ آگے بڑھیں ان سے جو آخری ہماری ملاقات ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم انٹرا پارٹی الیکشن کے اندر مصروف ہیں اس کے بعد ہم سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسمنٹ پہ آکے ڈائلوگ کریں گے ہمارے ڈائلوگ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں کہ جناب ایمکی ایم کے مقابلے میں فری اینڈ فیئر الیکشن اگر کروانا ہے تو آئیے ہم کراچی اور سندھ کے اندر بیٹھ کر آپ کے ساتھ بھی بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں ہمارے آپشن اس وقت سارے کھلے ہیں ایمکی ایم کے علاوہ اور ایمکی ایم کے لیے کھلی رکھیں گے میں یہ آپ کو خبر بھی دے رہا ہوں اور میں آپ سے یہ ارز کر رہا ہوں کہ آپ کی جو اطلاع ہے کہ ہماری کوئی نون کے ساتھ ایڈجسمنٹ ہو گئی یہ ٹھیک نہیں ہے دیکھیں نواز شریف صاحب نے کراچی پہنچ کے یہ کہا کہ ہم جماعت اسلامی کے ساتھ کریں گے یہ ان کی سٹیٹمنٹ ہے اور ہم نے اس کو کوئی ڈینائی نہیں کیا ہم ایڈجسمنٹ کے لیے تیار ہیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں جی مہراج الودہ صاحب ملے نا ان سے یہاں پر کراچی میں یہ تو سب بھی خبریں صاحب نے آئیں مہراج الودہ صاحب ملے بھی جی 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 کراچی کے معاملے پر ہم لوگ ایک ٹرین مارچ کر رہے ہیں ہم سب کے ساتھ ملے ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں آنی آخری جو ملاقات ایک پوری کمیٹی کی ہے جس میں لیاقت بلوچ صاحب اور ہمارے صوبہ شرحد کے جو امیر ہیں دائلوگ چل رہا ہے وہ تو پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہا ہے اصل ڈائلوگ پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہا ہے بریک کا وقت ہو رہا ہے بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہنگامی حالات میں متحدہ قومی مومنٹ کا ہنگامی اجلاس فاروق ستار صاحب نے آج کیا کہا وہ سنی ہے اور پھر بریک لیجئے فاروق ستار صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے بریک کے بعد آج شام کو رابطہ کمیٹی لندن اور کراچی کا مشترکہ اجلاس ہے ہم رات کو کسی وقت اپنے آئندہ کے لائے عمل کا اعلان کریں گے ویلکم باک ٹو یقین ہمارے ساتھ موجود ہے پاکستان مسلم ڈیگ نواز سماروی میمن صاحب پیٹی آئے سے نام اللہ نیازی صاحب سہف الدین خوصہ صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اور امیر الازیم صاحب صاحب پاکستان پیپلز پارٹی جی ماروی آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں اس لیے آئی لیے آپ رسپونڈ کیجئے جی یا ایکشلی سارا کا سارا ملبا نون پر اسلی آرہا ہے کیونکہ نون نون بسلیلیٹ کر رہی ہے اور نون کی ذمہ داری بنتی ہے کہ نون ایک اچھی گوڈ گووننس والی اگلی حکومت بنائے میں قویقلی رسپونڈ کروں کافی چیزیں کہیں گئیں ساراں پر تو بسیلی ٹائم نہیں ہوگا اس لیے سوارے سدھن پنجاب اس کنسرن محرومیاں ڈیفنیٹلی ہیں لیکن کم کی گئی ہیں اس کو ماننا ضروری ہے دو سو ساٹھ عرب روپے اگر سپینڈنے ہو اس کی پوری لسٹ ہے چاہے وہ دانش سکول رحمیار خان چشتی بھاولنگر میاں والی ملتان رکھ ماری میاں والی ڈیرہ غازی خان ایکسٹرہ چاہے وہ یونیورسٹیز ہوں غازی یونیورسٹی ڈی جی خان میں چاہے وہ بھاولپور میڈیکل کالج بھاولپور میں چاہے وہ نواز شریف اگرکلچر یونیورسٹی ملتان میں چاہے وہ ومن یونیورسٹی ملتان میں ومن یونیورسٹی بھاولنگر میں اور اسی طرح سے ہیلتھ میں چھے ایمیچ یوز بنائے گئے ہیں راجنپور بھاولنگر احمد پور شرکیا مزفرگر رہیمیار خان دی جی خان میرے پاس لسٹ بڑی لمبی ہے of all the ہیلتھ ایڈوکیشن سپیشل ایفر ایفرٹ بات یہ ہے کہ مہرومیہ خاتم نہیں ہو سکتی کیونکہ کافی تعلق ہے جو ابھی بات ہوئی جو کائرہ صاحب نے بات کی extremist کی ان کے پاس اور کچھ ہے نہیں انہوں نے governs کی نہیں ہے انہوں نے کوئی results دکھائی نہیں پانچ سال حکومت نے federal government نے اور دوسرے صوبوں میں انہوں نے bad management کیے corruption کیے اور مہنگائی دیے لوگوں کو سو اب اس لیے وہ کیا کہیں گے وہ extremist کی بات کریں گے extremist سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہم بار بار کہہ چکے ایک negative propaganda ہمارے خلاف کوشش کی ہے لیکن یہ چلے گا نہیں it doesn't stand کیونکہ ہمارے لیڈران ہی ہیں جنہوں نے انہی terrorists کے ہاتھ ان کے attacks ہوئے نوازشویر صاحب کے اوپر شہرباد شریف صاحب نے انہی کو بند کیا تھا آپ کو یاد انہی کے باقی سارے نہیں دکھا پا رہے اور جو ریزلٹس دکھاتا اسی کے ساتھ obsession ہوتا ہے ہم نے u-turns نہیں لیا ہم نے کوئی مکمکہ نہیں کیا ہم جمہوریہ پہ خاتر ہم نے پانچ سال جہاں جمہوری روایتوں کو آگے رکھے ہم نے قادری ٹائپ ان کی بی پلان پیپل پارٹی پیٹی ص 기�مو موسیقی موسیقی ایک نواز وéra موسیقی 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 رول کسی کو دیا گیا ہے نواز شریف کو اس لیڈر مانتے ہیں ہر جگہ تو اب اسی جب ایک عزت ہے ان کی تب ہی تو لوگ آ رہے ہیں اگر عزت نہیں ہوتے پھر کیوں لوگ آتے تو اب اسی جب ایلیکشن سب کیوں کہ کلوز is right in the middle of it تو آپ دیکھیں گے کہ policies کی خاطر definitely آئے گا اب ایک رخ میں کہوں گی کہ یہ ایک جھلک ہے یہ سروے صرف ایک جنرل آپ کو ایک رخ بتا رہے ہیں ویسے on ground ہمارا کام it speaks for itself ہمیں کسی سروے کی ضرورت نہیں ہے لیکن definitely اگر آپ compare کریں apples to apples اور اگر تین سال کی ان کی اپنی comparison کریں میں ہمیں the list of leaders who quit PTI وہ ان کی ایک undeniable internal survey ہے PTI کے لئے چاہے وہ خواجہ ہوتی ساب سپٹیمبر میں ہو چاہے وہ مغدوم مرید حسین صاحب ہو چاہے وہ جو ہیں president of the insaf lawyers forum northern areas ہو چاہے وہ افتخار گلانی ہو چاہے وہ شیرم نظاری جن کے بہت اصولی موقف رکھنے والے جو نظریاتی لوگ جن کو یہ کہتے ہیں چاہے وہ رابیہ زیاہ ہو چاہے وہ شاہد اکرام بندار ہو چاہے وہ مسعود شریف کھٹا گا اب اب ایک دم سے یہ سارے برے ہو گئے ہیں so میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ ہمیں اپنی اپنی پارٹی کے منشور کے پر بات کرنی چاہیے اور ہم کسی mud slinging میں یا کسی blame game میں نہیں جانا چاہے بکہ ہم کام میں بلیف کرتے ہیں بلیم گیم تو پھر باکی سارے کریں گے جو کام نہیں کریں وہ پھر بلیم گیم ہی کریں گے جنہوں نے کام جو کام کریں تو پھر وہ یہی کریں گے جتنا شور مچانا ہے انہوں نے کڑ لیں جتنا شور مچانا ہے انیازی صاحب اتنا پروپاگانڈا ہو رہا ہے وہ کہہ رہے ہیں اور تو کوئی کام کر نہیں سکے کائرہ صاحب بھی پروپاگانڈا کر رہے ہیں پاکستان بیپس پارٹی بھی یہ تشدد کی الزامات لگا رہی ہے نون لیگ پہ ان کی پیٹرنائز کر رہی ہے یہ ایم کیوم بھی کہہ رہی ہے یہ پاکستان تحریک انصاف بھی کہہ رہی ہے تو یہ پروپاگانڈا جو ہے یہ عوام کو کس طرح سے اثر انداز کر سکتا ہے یہ بتائیے گا کیونکہ سیاستدانوں کو تو اس کی اگر پرواہ نہیں ہے یا بلیو نہیں کرتے یا واقعی پروپاگانڈا سمجھتے ہیں دیکھیں سرہ دو قسم جس پالٹیشن ہوتے ہیں ایک پالٹیشن ہوتے ہیں جو اپنے زندگی بھر اپنے اصول اور کمپروائز نہیں کرتے ایک سیاستدان ہوتے ہیں جو اپرچونسٹ ہوتے ہیں جو جدر دیکھا ہوار کا رکھ مرتا ہے آپ اس طرح مر جاتے ہیں اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ماروی میمن صاحب بڑی سی باتیں کر رہی ہیں ماروی میمن صاحب بڑا روئی تھی جب مشرف صاحب البدا ہو رہتے ہیں ان سے اور انہوں نے بڑی کمی محسوس کی تھی مشرف صاحب کی اور اس کے بعد آپ نواز شریف صاحب بہت اچھے ہو گئے ہیں میں بات یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو اپرچونسٹ پولیٹیشنز ہوتے ہیں نہ ان کے آنے پہ اتنی زیادہ کوئی خوشی ہوتے ہیں نہ ان کے جانے پہ اتنی زیادہ کوئی افسوس ہوتا ہے ایک بات اگر ہم نے یا سیف الدین سردار سیف الدین خوصہ صاحب نے یا جوہدہ شریف صاحب نے یا جتنے لوگوں نے پارٹی کو خدا حفظ کا ہے اس کی ایک ہی وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ جو مشرف کی باقیات کو مسلم لیگ جس پیٹرن پر لڑ رہی تھی نا جو مسلم لیگ کا پیٹرن تھا میں تحریک انصاف کے پیٹرن کی بات نہیں کر رہا جو مسلم لیگ کا پیٹرن تھا آپ دونوں کو دیکھ لیں کہ کس میں سب سے زیادہ مشرف کی باقیات آئی ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ پنجاب نے ڈیلیور کیا تو اس بات کا ڈیلیور کرنے جی کرپشن کی بات کر رہی ہیں اب ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کو جنہوں نے اپنا انوائٹ کی اور کہا کہ ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل آ کے بیٹھ کے ہمارے کریں ہم پروائیڈ کریں گے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کو ان کی کرپشن کی واردہ پر اور ہم بتائیں گے کہ لائن آدھر سیچویشن ان کو سمجھانی چاہیے کہ جو پنجاب میں حال ہے آپ مجھے جا کے انٹرنل وہاں پر سروے کرائیں کہ جو روڈ پر سنیچنگ کی بیلی وارداتیں ہو رہی ہیں اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے اور جہاں تک بم بلاسٹ کی اور دوسری ٹرانس ایکٹیوٹیز ہیں وہ تو انہیں ان کے ساتھ کیا ہوا ہے شباہ شریف نوائل شریف صاحب نے ان دہشت گردوں کے ساتھ کنٹرک کیا ہوا ہے کہ آپ ہمیں بخش دے ہم آپ یہ خلاف آپ نے دیکھا کہ ساکھ کے ساتھ اساکھ جیسے بندے کو کس طریقے سے عدالت سے فارق کرا گیا اس کو وی آئی پی پروٹوکول دے کے رکھا گیا اور یہ واضح ط شریف صاحب کی شریک میں ڈال ریکرد ہے کہ شریف صاحب نے کہا کہ اب ہم تو آپ کے حمایتے ہیں اب ہمیں جوڑ دے نہیں نیادی صاحب لیکن یہ اس وقت اتنی شدد سے فروری کے انڈ میں ایسا کیا ہو گیا کہ میڈ فیروری سے یہ باتیں اتنی شدد سے سامنے آرہی ہیں مطلب کیا یہ پہلے حقیقت آشکار نہیں تھی کسی پہ کیا وہ تصویریں ہم نے پہلے دیکھی نہیں تھی مطلب اچانک سے یہ بات کیوں ہم نے شروع کر دی ہے جب دیکھیں صاحب ایک چیزیں سامنے اور اللہ سامنے آئے گا تو تب ہی نکلیں گی نا اب انہوں نے خود چھنا ہے مجھے شہباز شریف صاحب یہ سیٹ سے الیکٹ ہوئے ہیں وہ سیٹ شہباز شریف صاحب کو صحبہ صاحبہ نے توفہ میں دی تھی انپوس کر رہا تھا میں اتر ویٹنس ہوں میں اتر خود انپوس کروانے والوں میں سے ہوں اور میں اس وقت نسیم کی دہا پہ برسنگ کر رہا تھا اگر شہباز شریف صاحب اس وقت لڑتے اس سیٹ پہ اور جس طرح سے ہیلے سنت بل جماعت کہتی ہے کہ ہم نے وہاں پہ اپنا کنٹسٹنٹ اٹھا دیا تھا نہ ہٹاتی تو کیا شہباز شریف صاحب نہیں جیتتے یا جیتتے میرا خیال ہے نہ جیت سکتے نہ جیت سکتے یہ جو وقت کی انٹرنال صورتحال کا پتہ تھا کہ یہ ترے خوب گدا تھے کہ کسی ذریعہ سے یہ اس لئے دو سیٹوں پر اپلائے کیا گیا تھا پنڈی والی پہ بھی اور بکھر والی پہ بھی کہ بکھر والی سیٹ پہ ان کو سب سے زیادہ خطرہ یہ تھا کہ ہم یہ سیٹ نہیں نکال سکیں گے اگر مقابلہ ہوا تو کیونکہ بکھر کے لوگوں کے ساتھ جو زیادتی اور ظلم ہوتے رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ آج تک شہباز شریف صاحب موڑ کے اس حلقے میں بھی کبھی نہیں گئے نہ ایک روپرہ کبھی خرچ ہوئے اس حلقے پہ اور جہاں تک بات کر رہے ہیں ماروی میمن شہباز ہم نے مسلم لیگ نون کو اقتدار میں چھوڑ کے آپ پوزیشن میں آئے ہیں نیازی صاحب نیازی صاحب مجھے صاحب خوصہ صاحب سے بھی پوچھ رہتی ہوں خوصہ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک منٹ ماری خوصہ صاحب ماروی ایک سیکنڈی ہے میں صرف چھوٹی سی بات کرنا چاہا رہی ہوں کاف لیگ کو جب میں نے چھوڑا میں نے بھی اقتدار میں چھوڑا اور میں نے نولی کا رکھ کیا اور میں نے اپنی امینے کی سیتھ دی کچھ policies دیکھ کے دیں لیکن this is not about individuals this is about party اب party جتنا بھی یہ بات کر لیں extremists کے اوپر point یہ ہے کہ ہم نے قربانیاں دیں ہیں ہم نے قربانیاں دیں ہیں اب ان کو بات اچھی صرف اس لئے نہیں لگ رہی کہ ان کے لوگ کم ہو رہے ہیں ان کی مقبولیت کم ہو رہی ہے ان کو ان کو دیکھنے کی تیروس کہ یوں ان کے ساتھ ان کو چھوڑ کے جا رہی ہے ماروی پلیز خوزا صاحب آپ بتا دیجئے کیونکہ یہ جو الزامات لگ رہے ہیں باکستان بیپلس پارٹی کی طرف سے بھی لگ رہے ہیں ان الزامات میں کوئی سچائی ہے صداقت ہے کیونکہ آپ کو اس پارٹی کا حصہ رہے ہیں سنا میں نے اپنے پارٹی کے لئے میں کہ جہاں پر یہ پالسی دیسشنز بغیرہ ہوتی ہیں لیکن سب کا ادوار کے اندر 97-99 کے اندر تو بڑا سخت کریک ڈاؤن کیا گیا تھا ان کے خلاف جو سیکٹیرین وائلنس اس وقت ہو رہا تھا اور آپ کو یاد ہوگا کہ میاں شہباز شریف صاحب کے اوپر بلکہ ایک ایف آئی آر بھی کٹی گئی تھی کچھ لوگوں کے ہلاکت کا وہ جو پولیس مقابلے میں مارے گئے تھے لیکن اس وقت رویہ یہ بدلے ہوئے ہیں اس ٹین اور کے اندر وہ کریک ڈاؤن نظر نہیں آ رہا ان کے اوپر جو 97-99 کے دور میں جب میاں صاحب میاں شہباز شریف صاحب چیف منسٹر تھے اس دفعہ یہ جو پچھلے پانچ سال ہیں واقعی جیسے انعام اللہ خان صاحب نے کہا کہ لائن آرڈر سیچویشن ایس ایٹ ایٹس ورسٹ ہم نے پچھلا دور بھی دیکھا ہے اس دفعہ حالات بہت خراب میں سیکٹیرین حوالے سے صرف جنرل لائن آرڈر کی بات کر رہا ہوں ہمارے اپنے ڈیرہ غازی خان کے اندر ڈسٹرک کے اندر تین بوم بلاسٹ ہوئے ہیں پچھلے چار سال کے اندر اور ہمارا اپنا گھر بھی اس میں شامل تھا یہ اگر بات یہ ہے کہ سنا بلیم گیم سے تو کچھ حل ہونا نہیں ہے اگر کراچی کے اندر بوم بلاسٹ ہو رہے ہیں تو اگر فرنٹ ائر جو ہب ہے اس وقت جہاں سے یہ ساری چیزیں جاتی ہیں وہ کوئی جہاز پہ تو جاتی نہیں ہے وہ کسی سیٹلائٹ کے ذریعے تو جاتی نہیں ہے آخر وہ زمینی راستے سے پاس ہو کے جاتی ہیں اور انام اللہ خان ہے کہ انگریزی کا محاورہ ہے کہ کہ there is no smoke without fire آخر کوئی نہ کوئی بات تو ضرور ہے جس کی وجہ سے یہ الزامات لگ رہے ہیں ان کے لوگ کیسے نہیں پتا ان کو کہ کون ان کے آدمی ہے سانا میں کچھ کہنا چاہتا ہوں ماروی آپ کی بات سنتی ماروی مجھے بریک لینے کی جادتے ہیں ماروی مجھے بریک لینے کی جادتے ہیں ماروی بریک لینے کی جادتے ہیں امیر و لظیم صاحب بھی کافی دیر سے خاموش بیٹھے ہیں اور ہمیں ایک بہت امپورٹن رشوپے پر بات کرنی ہے کیونکہ کچھ لوگ بہت مصروف تھے انٹرہ پارٹی الیکشنز میں کچھ لوگ اور مصروف تھے جو الیکشن کمیشن کے خلاف بات کرنے میں لیکن اس دوران دو ڈرون حملے ہوئے ہیں اب دونوں ڈرون حملے جو ہیں وہ فروری کے پہلے ہفتے دوسرے ہفتے میں ہوئے ہیں ایک ساؤت وزیرستان اور ایک نوت وزیرستان میں اب CIA کہتا ہے ہم نے نہیں کیا اس پیار کہتی ہے کہ ہم نے بھی نہیں کیا تو پھر کیے کس میں بریک کے بعد اس پہ بھی بات کریں یکین کے ساتھ رہنے کے لیے شکریہ ماروی میمن صاحب مارسط موجود ہیں سیف الدین خوصہ صاحب ہیں انام اللہ نیازی صاحب ہیں اور امیر اللہ عظیم صاحب ہیں ماروی آپ 30 سیکنڈ آپ رسپونڈ کرنا چاہتی ہیں جو سیف الدین خوصہ صاحب نے بریک سے پہلے کہا دیکھیں نوانی صاحب جنہوں نے سیٹ ویکیٹ کی تھی شہباز شریف صاحب کے لیے وہ ایک شیعہ ہے اور وہ ایک شیعہ ایک شیعہ ایریہ سے شہباز شریف صاحب آئے تھے ان کو پنجاب اور سندھ کے اتنے میکسیف ڈفرنسز نظر نہیں آرہے کہ جس طرح سے سندھ میں بربادی ہوئی ہے پیپلز پارٹی اور مکم کے گورنمنٹ نے جس طرح سے بربادی کی ہوئی ہے آپ روڈ کا ہی حال دیکھ لیں ہسپٹلز سکولز کا ہی حال دیکھ لیں جو گراس روٹ پہ ہیں گوٹ گوٹ گٹی گٹی ان کو یہ ساری چیزیں نظر آرہی ہیں سندھ کے امام تڑپ رہی ہے لیکن ان کو اس لیے نہیں نظر آرہی کیونکہ ان کو نہ صرف یہ نظر نہیں آرہا ان کو نہ گلوبل کمپیٹیونس انڈیکس ہیومن انڈیویلپنٹ انڈیکس گلوبل ہنگر انڈیکس کرپشن انڈیکس گلوبل پیس انڈیک گلوبل ٹیرزم انڈیکس فیل سٹیٹ انڈیکس موڈیز ریٹنگ دنیا جہاں کی ریٹنگس ان کو نظر نہیں آرہی ہیں ان کو اپنے روڈز دوسرے علاقوں میں نظر نہیں آرہے صرف پنجاب سے obsessed ہیں باقی اگر ریمان ملک صاحب کا اتنا issue ہے تو ریمان ملک صاحب ملک صاحب کو کسی اور صوبے میں جا کے ان کو وہاں convict کر دیں کیونکہ ہم بھی چاہتے ہیں کہ judicial کو convict کر دیں judicial نے چھوڑا ہم نے نہیں چھوڑا ہے ہم نے ان کو contain کیا وائے اسے ایریا میں اوکے ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ نے نظر بند کیا ہے فیڈرل حکومت اپنی زمداری پوری کرے جی امیرو لازیم صاحب میں آپ پر آؤں گی کیونکہ آج بات ہو رہی ہے ڈرونز پر بھی اور آپ نے یہ نیویورک ٹائنز والی سٹوری بھی دیکھی ہوگی میں چاننا چاہوں گی کہ اس وقت ہم اے پی سی کر رہے ہیں مزاکرات کی بات کر رہے ہیں دوسر طرف یہ دو درونز ہیں جن کی کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا آپ کیا سمجھتے ہیں ایسے وقت میں یہ آپ کی مدد کریں گے یا چیزوں کو اور اگزاسبیٹ کریں گے نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ ہماری کوئی مدد ہو رہی ہے بڑے بھلے طریقے سے حکومت کو اب اٹھ کھڑے ہونا چاہیے پوری دنیا نے یہ سمجھ لیا ہے کہ دہشتگردی کی یہ جنگ بلا مقصد تھی اور امریکہ اور الائیڈ فورسز جو ہے وہ یہ جنگ ختم کرنا چاہ رہے ہیں اپنی ہار مان رہے ہیں اپنے آپ کو پیک کر رہے ہیں کچھ یورپی ممالک جائے وہ اپنا سمان سمیٹ کے جا چکے ہیں امریکہ نے بھی اپنا ٹائم شیڈیول دے دیا اگر اس موقع پر ہماری حکومت ایک صحیح پالیسی اختیار کرتی شٹل ڈپلومیسی کرتی چائنہ ایران پورا یورپ اور ہر جگہ پہ بھاگ دوڑ کرتے تو یہ جنگ جائے وہ فوری ختم ہو سکتی تھی اور اس جنگ کو ختم کرتے کرتے بھی امریکہ جو فوائد سمیٹنا چاہتا ہے جس کا براہ راز نقصان پاکستانی قوم کو ہو رہا ہے وہ ختم ہو سکتا تھا اسے کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے دوسری بات عدیم صاحب یہ بتائے گا ایران پاک گیس پائپ لائن جو ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج رچڈ آلسن جو امریکی سفیر ہیں بھی دفاع کریں گے جی بلکل میں کروں گا اور میں کہوں گا یہی ٹائم ہے امریکیوں کو بتانے کا کہ ایک طرف آپ ہمیں یہ کہتے ہو جب معاملہ ہندوستان کا آ جائے یا افغانستان کا آ جائے کہ جناب آپ اپنے مسائل جو ہے وہ چھوڑ دیجئے اور ڈپلومیسی کیجئے اور ٹریک چلائیے اور تجارت کیجئے اور ٹھیک ہے کشمیر کا مسئلہ باد بہل ہوتا چلا جائے گا جب یہی معاملات ہم ایران کے ساتھ اختیار کرنا چاہے تو پھر آپ آ کے دیوار بن جاتے ہیں آپ ایک طرف کے بورڈر ایز کرنا چاہتے ہیں ایک طرف ہم ان کی آشا چلانا چاہتے ہیں دوسری طرف آپ ایک انتقام اور دشمنی اور پابندیوں کی بات کرتے ہیں تو یہ ڈبل سٹینڈرڈ جو ہے وہ عالمی سطح پہ ہمیں اس کے خلاف آواز بلند کرنے چاہیے خود امریکہ اور یورپ کے اندر اتنی بڑی زبردست طاقتور لابیز موجود ہیں اگر ہماری حکومت یکسو ہو جائے تو ہم ان کے اندر جا کر یہ بات جو ہے وہ اٹھا سکتے ہیں اور ان کے ڈبل سٹینڈرڈ کو جو ہے وہ ان کے ہاں بے نقاب کر سکتے ہیں باقی میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ جو ملک کے اندر کی بحث اس وقت آپ نے چھیڑی ہے میں بھی اس پر کوئی کمنٹ کرنا چاہوں گا کہ دیکھئے یہ جو معاملہ ہو رہا ہے نا پارٹیز میں ایک دوسری طرف جانے کا یہ ابھی شروع ہوا ہے آنے والا موسم تبدیل ہو رہا ہے اور اس بدلتے ہوئے موسم میں گھر چمک بھی ہوگی آندھیاں بھی چلیں گی پیپس پارٹی میں بھی لوگ جائیں گے نون میں بھی جائیں گے پی ٹی آئی کے طرف بھی لوگ راغب ہوں گے ہر وہ لیکٹیبل جو اپنی پارٹی میں اپنے آپ کو میس فٹ محسوس کرے گا وہ دوسری جگہ جائے فٹ ہونے کی کوشش کرے گا اور ہر جگہ پھر یہ کہا جائے گا جی زمیر جاگ گیا ہے صلاحیتیں دیکھ کر جو ہے وہ لوگ جمپ کر رہے ہیں ہمیں اپنے ساٹھ سالوں سے کوئی سبق حاصل کرنے چاہیے میں ماروی صاحبہ کو بھی یہ کہوں گا کہ ویدن پارٹی سٹرگل کی جائے کہ اگر لوگ آتے ہیں تو یہ نہیں ہونا چاہیئے کو انہیں آکے اگلے دن آپ اگلی پارٹی کا لیڈر بنا دے انہوں نے آپ ٹکٹ دے دے کل تک تو ایک آد بھی جو ہے وہ سولر انرجی کا ماہر تھا آج جو ہے وہ اگلے دن رات و رات وہ وینڈ انرجی کا ماہر ہو گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کچھ جو ہے وہ اپنے کی جائے گا وقت کمی ہے آپ فقتی کمی ہے بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا بہت شکریہ سردار صاحب آپ کا بہت شکریہ ماروی آپ کا بہت شکریہ شکریہ نیازی صاحب آپ کا گرت چمک بھی ہوگی elections قریب ہیں جس طرح سے کہا لیکن یہ بادل برسیں گے کہا کس کون لکھی ثابت ہوگا اور of course ووٹ کس کو پڑھیں گے یہ تو دیکھنا پڑے گا سرویس کیا کہتے ہیں یہ بھی سامنے ہے الزامات کیا لگ رہے ہیں یہ بھی سامنے ہیں ان کا جواب بھی سامنے آئے گا اور ووٹ بھی سامنے آئیں گے تو فیصلہ بھی سامنے آئے گا thank you for watching یقین we will see you tomorrow